ہمارے سارے کولیگز ہیں اور ہم یہاں پر آئے ہیں سپریم کورٹ ہماری درخواست ہے چیف جسٹس پاکستان سے جو ہمارے بول کے اوپر جو اس وقت صورتحال حکومت نے برپا کی ہوئی ہے خاص طور پر جو ہمارے لوگوں کے جو اغواہ ہیں ان کے حوالے سے بڑی تشویش ہے اور پچھلے سات آٹھ دنوں سے ہمارے جو مارکٹنگ کے ہیڈ ہیں آکاش رام ان کو ان کے گھر میں گھسکے اٹھایا گیا پورا پاکستان جانتا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ بات ہو رہی ہے اور میں یہاں پر ہم اس لیے آئے ہیں چیف جسٹس آپ کو ہم نے درخواست دی ہے کہ اس معاملے پر وہ فوری طور پر نوٹس لیں اس کا اور اتھارٹیز کو یہ ہدایت کریں کہ وہ ان کو اگر ان کے پاس ہیں آکاش رام تو حقائق سے آگاہ کریں اور ان کو بے جا بے گناہ پکڑا گیا کوئی ان کا جرم نہیں ہے یہ بات بہت اہم اس لیے ہے میں تو زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا پھر صدیق جان صاحب تفصیلات بتاتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے پوری دنیا میں آکاش رام منورٹی جو ریلیجیس منورٹی گروپ ہے اس سے ان کا تعلق ہے ہندو ہیں اور یہ انسانی حقوق کی وائیولیشن ہے پوری دنیا میں پاکستان کا جو امیج ہے ایک تو وہ خراب ہو رہا ہے اور دوسرا پاکستان کے اندر جو اقلیتیں ہیں وہ عدم تحفظ کا شکار ہو رہی ہے اس موقع پر جہاں حکومت پر الزام ہے کہ ان کی کسی اجنسی نے یہ کام کیا ہے تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انسانی حقوق کی وائیولیشن اور جو ریلیجیس منورٹیز ہیں اقلیتیں ہیں ان پر حکومت کی طرف سے ان کے کسی رکن کے خلاف اس طرح کی کاروائی کی گئی ہو اور ان کو ان کے گھر میں گھس کے اغواہ کیا گیا ہو تو یہ سنگین معاملہ ہے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے پاکستان میں انسانی حقوق کی بہالی کے لیے سپریم پورٹ کے چیف جسس سے ہماری استعداء ہے کہ وہ اس کو ذاتی طور پر دیکھیں اور اس پر آرڈر جاری کریں تاکہ کہیں خدا نہ خاصتہ ہمارے ملک کے خلاف جو دشمن سازش کر رہا ہے بیرونی دنیا میں پروپیگنڈ کہ وہ کامیاب نہ ہو کیونکہ یہ بہت اہم اور سنگین معاملہ ہے اب میں صدیق جان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس کی کچھ تفصیلات آپ کو بتائیں جی بلکل جیسے سمی ابراہیم صاحب نے بتایا کہ بول کے خلاف ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ایک پوری ایک موہم ہے حکومتی اتاروں کی جس طرح سے پہلے آپ نے دیکھا کہ عرش شریف صاحب جو کہ بول جائن کر چکے تھے وہ جو کچھ ہوا عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا سمی ابراہیم صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا جمیل فاروقی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ خود گرفتار ہوئے ہیں اور شویب صاحب کو ایک فیک کیس میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تو یہ مسلسل جاری ہے اور ہمارے جو ہمارے جرائم میں سے ایک بڑا جرم وہ یہ ہے کہ ہم سپریم کورٹا پاکستان کے خلاف جو ایک موہم ہے ہم اس کا حصہ نہیں ہے یہیں کھڑے ہو کے ایک پریس کانفرنس کی گئی جو کہ تمام چینلز پر چلوائی گئی لیکن ہم نے تو نہیں چلائی یہ ہمارے جرائم میں سے ایک ہے دیکھیں آپ جو آکاش کو ساتھ روز ہو گئے ان کو اغواہ کیا گیا ہے لاپتہ کیا گیا ہے ہم نے گاڑیوں کی نمبر پلیٹوں کے نمبر تک چلا دی ہیں تصویر تک چلا دی ہیں سب کچھ واضح ہے لیکن کوئی ٹیس سے مس نہیں ہو رہا کوئی ادارہ جواب دے نہیں ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے اور یہ آپ سے نہیں ہے پچھلے دس سال سے بول کے ساتھ اگزیکٹ کے ساتھ جس طرح کچھ اور ہے میں ایک وزیر صاحب کو سن رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہیں وہ دو ارب ڈالر ہیں اور بھارت کی دو سو ارب ڈالر ہیں تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے دوزار چودہ میں جو آئی ٹی ایکسپورٹ کمپنی ایٹی ٹو پرسنٹ پاکستان کی ایکسپورٹ کر رہی تھی آئی ٹی کی اس کو آپ نے جس طرح سے بند کیا فیک ایک کیسز کے اندر ایک ہی الزام میں دو ایف آئی آریں کار دی ایک باہر آرٹیکل لکھوایا گیا چھے گھنٹے کے اندر ساری کروائیاں کر دی گئیں پھر جس طرح سے جو ہے وہ چھ سات ججز کہتے ہیں نور بی فور می جاج سن نہیں رہے پھر اس کے بعد بریت ہو جاتی ہے ایک سو دو دن بعد اپیل جو ہے وہ انٹرین کر لی جاتی ہے ساری چیزیں بدنیتی پر مبنی سب کے سامنے ہیں اس وقت بھی نونلی کی حکومت ہی آج بھی نونلی کی حکومت ہے تو چیف جسٹس پاکستان کو دیکھنا چاہیے اگر آپ جو بول کو کے مارکیٹنگ ہیڈ کو جو اٹھایا گیا ہے صرف اس لئے کہ بول کو نقصان ہو اور اس سے پہلے یہی حکومت اس طرح کی اقدمات کر چکی ہے جس سے جو ہے وہ آئی ٹی ایکسپورٹ کو دھچکا لگا پاکستان کا نقصان ہوا اور آپ جس طرح سمیل صاحب نے بتایا ہے انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک جو ہندو کمیٹی سے تعلق رکھنے والے پاکستانی ہیں جس کا کوئی قصور نہیں تھا بے گناہ اس کو اٹھائے ہوئے تو یہ جنگل کا قانون ہے یہ بنانے ریپبلک ہے یہ کیا ہو رہے ہیں ملک اندر اگر چیف جسس پاکستان نوٹس نہیں لیں گے تو کون لے گا ہفتے والے دن سے ہماری پیٹیشن سپرین کورٹہ پاکستان میں موجود ہے ہماری استدا ہے ہماری اپیل ہے چیف جسس پاکستان سے کہ آکاش صاحب کی فیملی کی طرف سے اور ان کی والدہ کی کتنی وہ تکلیف دے ان کی بات ہے کہ میں ماہ رمضان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مسلمانوں سے اپیل کرتی ہوں کہ میرا بیٹا ہندو ضرور ہے لیکن ہے تو پاکستانی تو یہ بڑا تکلیف دے تو آج بول کی ساری ٹیم یہاں پر آئی ہے ہمارے تمام رپورٹرز جہاں پر آئے ہیں ہم استدا یہ کرنے آئے ہیں اور ہم نے ایک اور اپلیکیشن دیا اگلی ہیرنگ کی چیف جسس پاکستان سے کہ اس اپلیکیشن کو لگائیں اور پوچھیں اس حکومت سے اور اس کے اداروں سے کہ یہ کیا مزاق بنا دیا آپ نے پاکستان کو دنیا بھار میں آپ نے پوری دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیمیں پاکستان کے اوپر بات کرنے لگ گئی ہیں آپ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے ذاتی اور چھوٹے چھوٹے محفادات کے لیے تو اگر سپریم کورٹ نہیں کھڑے ہوگی تو پھر کون کھڑا ہوگا اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمیں سزا دی جاری ہے تو یہ ہماری صدا ہے کہ اس پیٹیشن کو لگائیں چیف جسس پاکستان اور جن سے جواب لیں کہ کس طرح سے آپ نے آرڈر جاری کرے کہ ان کو بازیاب کروایا جائے اور خاص طور پر وہ جو نمبر پلیٹیں واضح ہیں وہ واضح ہیں کس کی ہیں وہ گاڑیاں ہمارے پاس سارے ثبوت موجود ہیں اس سے پہلے نبیل جکورہ صاحب کو جا اٹھایا گیا تو ملیر کینٹ سے آگے گاڑیاں کہاں گئی سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں لیکن وہ تمام ثبوت ہم چیف جسس پاکستان کے عدالت میں سپرین کورٹ کے جس بینچ میں یہ کیس لگایا جائے گا اس کے سامنے سارے ثبوت رکھیں گے کہ یہ گاڑیاں کہاں کراچی میں جاتی ہیں کن کی یہ گاڑیاں ہیں یہ سارے ثبوت رکھیں گے اور اب ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہا ان کی فیملی بھی یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہاں پر پارلیمنٹ اور سپرین کورٹ کے سامنے احتجاجی کیمپ لگا کے بیٹھنا چاہیے لیکن ہم اس سے پہلے چی جسس پاکستان سے استعداد کر رہے کہ اس پیٹیشن کو لگائیں اور جواب لیں ان اواکاروں سے جو مسلسل لوگوں کو اور خاص طور پر بول کو ٹارگٹ کر رہے گھروں سے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے اور یہ ظلم یہ جبر یہ جو ہے وہ بند ہونا چاہیے بہت شکریہ آلی